نمشکر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بیل پتی کے بارے میں دوستو بیل پتی کے بیسے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا فائدہ بتانے والا ہوں بیل پتی کا جس کی مدد سے آپ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑا پائیں گے اور جن لوگوں کو رتوندی جیسی بیماری کی سمسیہ ہے وہ اپنی اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا لیں گے نمشکر دوستو میں ہوں راج ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی علاج ہینک چینل کو تو پہلے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو گھنٹی والا نشان ہوگا اسے بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیل پتی بیل کے پتے ٹھیک ہے اس میں بیل کا پھل بھی لگتا ہے آپ کو بہت یسانی سے کہیں مارکٹ میں مل ہی جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے پتے تلاشنے ہیں ان کے پاس بھی مل جاتے ہیں مندروں بغیرہ میں جب شبلنگ کے اوپر چڑھاتے ہیں تو اسی کو ہی چڑھاتے ہیں تو دوستو بیل پتی کا استعمال میں آپ کو بتانے والا ہوں جن لوگوں کی آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ کم ہے کئی لوگوں کو جشما وغیرہ لگ گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ نسکہ بہت ہی بڑیا ہے اور جن لوگوں کو رتوندی کی پروبلم ہے دوستو رتوندی میں کیا ہوتا ہے کہ جس انسان کو رتوندی کی سمسیاں ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے اسے دکھنا بند ہو جاتا ہے یا کہہ لیے تھوڑا کم دکھنا بند ہو جاتا ہے دکھتا تو ہے لیکن دھندرہ دھندرہ دکھتا ہے اور کئی لوگوں کو تو کیا ہوتا ہے کہ بلکل ہی دکھرا بند ہو جاتا ہے تو دوستو یہ بیٹامین اے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ان لوگوں کو اور جو بیل پتی ہے بیل پتی کے اندر بیٹامین اے کی ماترہ بھرپور ماترہ اس کی ہوتی ہے بیٹامین اے کی بیل پتی کے اندر تو چلیے طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یوز کیسے کرنا ہے دوستو بیل پتی 10 گرام آپ نے بیل پتی لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور اس کا رس نکال لینا ہے اس رس کو آپ نے صبح خالی پیٹ روز پینا ہے ایسا آپ نے لگاتار کرنا ہے 20 سے 25 دن تک اور اس کے رس سے ہی آپ نے ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اور اس میں ایک چمچ اس کا رس ڈال لینا ہے بیل پتی کا اور اسی پانی سے آپ نے آنکھوں کو بھی دھونا ہے اور ساتھ میں جو رس میں نے بتایا ہے ویسے ہی آپ نے صبح خالی پیٹ رس بھی پینا ہے ایسا آپ نے 20-25 دن تک اگر روز کرو گے اب تو آپ کی جو آنکھوں کی روشنی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ کا چشمے کا جو چشمہ جنہوں کو لگا ہے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نکل جائے چشمہ ٹھیک ہے اور جنہوں کو رتوندی کی سمجھ سے ہے جنہوں کو شام کو دکھنا بند ہو جاتا ہے وہ لوگ تو بالکل سمجھ لیے ان کو لیے تو یہ نسکہ جو ہے وردان ہے وردان تو آپ اسے کر سکتے ہیں ریگلر اپنے گھر پر استعمال کر سکتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جروح کیجئے اور چینل کو سبسکائب نہ بھولے گا دھنے بات